اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی سٹری میں حوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مجرع وظیفہ لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئی ہوں اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اس لیے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر دلی نیک مراد پوری ہوگی ہر حائش پوری ہوگی انشاءاللہ بہت سی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں پیسے بھی مجود ہیں مگر کوئی اچھا سا گھر لینا یا کوئی اچھی جگہ نہیں مل رہی جہاں وہ اپنا نیا گھر بنا سکے تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا ذاتی گھر حریدنے کی حائش پوری ہو جو ذاتی گھر حریدنے کے حوائش مند ہیں اس لیے اس کے علاوہ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو کڑائے کے گھر پر رہتے ہیں یعنی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر نہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرع وظیفہ ہے اور یہ ایک آسان سا وظیفہ ہے پورے یقین سے کرے گا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہوگا وہ اپنا نیا گھر بنا سکے گا ذاتی گھر بنا سکے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو ان کی مرضی کے مطابق ذاتی گھر ملے گا یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اس نیا گھر کو بنا سکیں گے اور جو لوگ گھر نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ لوگ بھی اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک ان کے نیک مقاصد کو ضرور پورا کرے گا ان کو ضرور کامیاب بھی ملے گی تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شہر کے میری ویڈیو کو آہی تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کی اسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی آپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے یہ وظیفہ اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں بڑی ہی طاقت ہے بڑے ہی مجرب ہیں اور جو کوئی بھی اللہ پاک کے نام سے انہیں یاد کر کے کچھ بھی مانگتا ہے ان کی صفات کو پکار کر کچھ بھی مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے نام کیا ہیں اور انہیں کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اللہ کے ان تمام ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے نماز فجر کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے ان ناموں کا ورد کرنا ہے اور اس کے اول اور آہر آپ نے سات سات مرتبہ درود عبراہیم کو لازم پڑھنا ہے ان میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور تین اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے جو کہ بہت ہی مجرب ہے اور اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو زیادہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہوں گی اور آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ جائیں نماز پر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو آپ کئی بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو ایسی جگہ بیٹھ کر کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو جہاں آپ کے کوئی وظیفے میں کوئی حلل پیدا کرنے والا نہ ہو جب آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے تو آپ نے اللہ پاک سے حسوسی دعا مانگنی ہے اور دعا آپ نے اس طرح سے مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں اچھی جگہ پر جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں ہمیں ایک نیا گھر عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ گھر پورا حیر و برکت والا ہو اور اس گھر پر اللہ کی رحمت کا سایا ہو اور آپ نے پورے یقین سے پوری نیت سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا ہر دعا کو قبول کرے گا سامین جب اللہ سے آپ بڑائے راست مانگتے ہیں نماز کے بعد فوراں دعا کرتے ہیں تو آپ کو شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کو شک کی گنجائش ہوگی تو آپ کو کسی بھی عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے پورے یقین سے پوری نیت سے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور آپ کی ہر نیک دل خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ تو آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو ضرور کرنا ہے جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے تو آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کو کتنے ہی فوائد ہوئے ہیں آپ کو کوئی ایسا سبب لگ جائے گا کہ اللہ پاک آپ کے نیا گھر بنانے والی حائش کو جلد ہی پورا فرما دے گا کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا جس سے آپ کی حائش پوری ہو جائے لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک سے گلے بھی کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے دعائیں بھی مانگی ہیں یہ وظائف بھی کیے ہیں دعائیں ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے نافرمانی کرتے ہیں اکثر لوگ وظائف کے شکین ہوتے ہیں لیکن نماز کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی کوئی بھی دھیان نہیں ہوتا تو سب سے بڑا ذریعہ اللہ پاک سے ملنے کا اللہ پاک سے باتے کرنے کا نماز کا ذریعہ ہے نماز کے ہی ذریعے اللہ پاک دنیا کی تمام ضروریات کو پورا فرماتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آہرت میں بھی اس کے لئے انعام رکھتا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ نماز کے بارے میں چند حدیث نبوی کا مفہوم شیئر کروں گی جو شخص فرض نماز بات جماعت ادا کرنے کے لئے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ثواب حد جیسا ہے اور جو نفل نماز پڑھنے کے لئے چلے تو اس کا ثواب کامل عمرہ جیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی نگڑانی کرتا رہے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور نہ سمجھ انسان وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان کو کوئی مشکل پیش آتی ہیں یا کسی بات سے غمگین ہوتا ہے تو نماز پڑھے تو آج میں نے آپ کے ساتھ نیا گھر ہریدنے کے بارے میں ایک وظیفہ چند احادیث نبوی کا مفہوم شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہ نمائز ضرور کریں گے آہر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز بڑھنے کی توفیق دے صدات المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائے ہوئے چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اپنے پیاروں کے ساتھ اس ویڈیو کو صدقی کی نیت سے ضرور شیئر کریں انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ یا پھر اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ